بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے بلکل خیریت سے ہوں جی تو حاضر ہوں یا آپ کے پاس ایک نیو ریسپی کے ساتھ آج میں بنانے جا رہی ہوں ریبٹ کڑھائی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈویک مجھے ضرور دیجئے کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں ریسپیز تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پیدا میں نے لیا ہے ٹیمارٹر ان کو کٹ کر لیا ہے اور ریبٹ کے گوش کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر کے رکھ لیا تھا اور پیاس کٹ کر لیا تھا یہ ہے لہسین ادرک اور بیچ میں ہلدی کو بھی پیس لیا تھا یہ فریش ہلدی جوتی ہے وہ اس میں ہم یوز کر رہے ہیں ان کو پیس لیا تھا اور اب لیں گے ایک بٹن اس میں ایڈ کر دیں گے گھی تو تقریباً میں نے ہاف کپ گھی لیا ہے اور اس کی کلیجی جو ہے وہ ہم اس میں ابھی ایڈ نہیں کریں گے اس کو نکال دیں گے کیونکہ اس سے ہیک آ جاتی ہے اور ہم اس کے گوش کو ریبٹ کے گوش کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے ہلکا ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کی ہیک جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اب اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز جو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے اور ان کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیف کا کلر جو ہے وہ کافی گولڈن کلر ہو چکا ہے تو اتنا آپ نے جو ہے ان کو بھوننا ہے فرائی کرنا ہے ابھی اس میں ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ابھی صرف گھی میں ان کو ہم فرائی کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اول بھی جوز کر سکتے ہیں اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو بڑے سائز کے ٹیماتر اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے سارا کام جو ہے وہ اس کی بھونائی کا ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس کو بھوننا ہے بہت اچھے طریقے سے تاکہ اس میں سے بلکل بھی ہیک نہ آئے اب اس میں ایڈ کر دیں گے لیسن ادرک ہم اس میں یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ ویسے ہی بہت گرم ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے اور یہ اس سیزن میں جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہت ہی مفید ہوتا ہے تو یہ ضرور ٹرائے کریں اور یہ والی ہلدی جو ہے میں نے اس میں ایڈ کی تھی جب لسن پیس رہے تھے تو یہ جب فریش موسم میں آتی ہے ہلدی اس کو آپ ہلکا سا کوٹ کے اس کو ڈرائے کر کے آپ رکھ لیں اور جیسے ہی لسن آپ پیس لیں تو اس میں آپ یہ جو ہے تھوڑی سی ایڈ کر لیں تو اس سے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے اور بہت اچھی خوشپو آ جاتی ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے دو عدد ہری مرچیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں پیسیوی لال میں ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور اچھا طریقے سے مکس کریں گے اور بھون لیں گے ان کو اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے پانی پانی تقریبا میں اس میں میں نے دو گلاس ایڈ کر دیا تھا اور اس کو گھلانے کے لیے میں نے پریشر ککر میں پانچ منٹ اس میں لگائے تھے اور پھر یہ بہت اچھے طریقے سے گھل گیا تھا اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور جب یہ گھل جائے اس کو ایک بار پھر سے بھون لیں گے اب اس میں اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے یہ بھون لیں گے ہم اور آئل جب اوپر آ جائے گا تو تیار ہو جائے گی ہماری ریبٹ کڑھائی تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا جو چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے حوصلہ افضائی ہوتی ہے پیار ہوتا ہے انہام ہوتا ہے تو اس لئے پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پیساوہ گرہ مسالہ ہاف ٹی سپون اور کسوری میتھی ایڈ کر دیں گے اس میں تو اسے بہت اچھی خوشپو آ جاتی ہے بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے تو رڈی ہو چکے ہماری ریوٹ کڑھائی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگتی ہیں میری یہ ریسپیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ جاد رکھئے گا تینکس فور واجنگ اللہ حافظ